ہیلو اینڈ اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد یوسف آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوشاندی کہتا ہوں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ میتھرڈ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے آج کی اپنی گفتگو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ میتھرڈ ایک ہی چیز ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے جی ویلکم بیک ناظرین آج ہمارا موضوع ہے کہ ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ میتھرڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے کیا یہ دونوں ایک ہوتے ہیں اگر ایک ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیسے یوز کرتے ہیں کیا ان دونوں میں فرق ہے فرق ہے تو اس فرق کو ہم کیسے ریسرچ کے اندر الیبوریٹ کرتے ہیں آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور امید ہے کہ آج کا لیکچر دیکھنے کے بعد آپ کی جو ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ میتھرڈ کے بارے میں کلیارٹی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریسرچ ڈیزائن کے بارے میں یہ پریمند کی ایک بہت آسان اور عام فہم ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے اس سے بات کو شروع کرتے ہیں اپ فریمورک ایٹس وری اپورٹنڈ کے ریسرچ ڈیزائن کیا ہے اپ فریمورک تیٹ پروائیڈ لینڈز فردہ کلیکشن اینالسز اف ڈیٹا اس کارڈ آر ریسرچ ڈیزائن بالفاظ دیگر ریسرچ ڈیزائن ایک ایسے فریمورک کا نام ہے جو ہمیں رہنمائی بہیہ کرتا ہے کس بارے میں کہ اپنے ریسرچ پروجیکٹ کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیسے کرنا ہے اور اس ڈیٹا کا انیلسز کیسے کرنا ہے تو ایسا فریمورک جو گائیڈ لائن پروائیڈ کرے اس بارے میں اسے ہم ریسرچ ڈیزائن کہتے ہیں یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بریمن کی بک سوشل ریسرچ جو ہے اس کے صفحہ نمبر چھے آلیس پہ جو دوہزار بارہ میں پبلش ہوئی موجود ہے اب اس بات کو ہم تھوڑا سا آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور یہ جو بوگارڈن اینڈ ٹیلر کی ڈیفینیشن ہے نائنٹین سیونٹی فائیو کی اس پہ ذرا غور کرتے ہیں اس سے آپ کی زیادہ کلیریٹی ہوگی ریسرچ ڈیزائن ریفرنس تو پروسس اف ریسرچ فرم کنسپچولائزن ریسرچ پروسس 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 دیکھیں میں نے کچھ چیزیں ہائیلائٹ کی ہوئی ہیں جن کو ریڈ کلر میں ڈالا ہوئے میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ریسرچ ڈیزائن اشارہ کرتا ہے کس کی طرف 2D پروسسس افریسرچ یعنی ریسرچ کے پروسسس کی طرف جو کیا کنسپچولائزن کے پروبلم کہ ہم جو پروبلم جس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اس پروبلم کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اس کے ڈیفینیشن اس کو ڈی لیمٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ہم نیرو کیسے کرتے ہیں اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ ہم لیمن آدمی کو یا دوسرا ریسرچر جو ہماری ریسرچ پڑھتا ہے اس کو کیسے سمجھائے گی کہ جس کانسپٹ پہ ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے فرض کریں ہم ہمارا سوال ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائلنڈ موویز کس طرح لوگوں کے رویے کو وائلنڈ بناتی ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹن ہیں ایک ہم نے بتانا ہے کہ ان دونوں کی کنسپٹول ڈیفینیشن جو ہے جو یہ لکھا ہے کنسپٹولائزنگ ہے پرابلم ان دونوں کی کنسپٹول ڈیفینیشن دینا بہت امپورٹن ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تو رائٹنگ ریسرچ قویسٹنز جب ایک بار ہم پرابلم کو کنسپٹولائز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے ریسرچ قویسٹنز بناتے ہیں یا ہائیپوتسز بناتے ہیں تو یہاں بات ریسرچ قویسٹنز کی ہو رہی ہے جب ریسرچ قویسٹنز بن جاتے ہیں جب ریسرچ قویسٹنز بن جاتے ہیں تو ریسرچ کے اندر ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں کیونکہ جو سینٹیفک ریسرچ ہوتی ہے اس میں ریسرچر خود نہیں بولتا اس کا ڈیٹا بولتا ہے اس کی فائنڈنگز بولتی ہیں تو جب ریسرچ قویسٹنز بنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لئے ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کا ہم کیا کرتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں انیلیسز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی انٹرپٹیشنز لکھتے ہیں اور انٹرپٹیشن کے نتیجے میں ہم رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں یعنی تھیسز ہو ریسرچ پیپر ہو کوئی رپورٹ ہو اس کو لکھتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ بوگارڈن اور ٹیلر کی جو دیفینیشن یہ بتاتی ہے کہ ریسرچ ڈیزائن پرابلم کو ڈیفائن کرنے سے لے کے ریسرچ کوئیسٹن بنانے تاک پھر ان ریسرچ کوئیسٹن کے جواب کے لئے ڈیٹا کولیکٹ کرنا پھر اس ڈیٹا کا انیلیسز پھر اس ڈیٹا کی انٹرپٹیشن اور پھر رپورٹ رائٹنگ یہ جتنے سٹیپس ہیں ریسرچ ڈیزائن ان سب کا احاطہ کرتا ہے ان کے بارے میں رات وائی مہیا کرتا ہے اس کو اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا انڈورز کرتے ہیں یہ Jin 2003 commented that design is the logical sequence اب یہ جو logical sequence ہے بنیادی طور پر یہ جو بوگارڈن اور ٹیلر کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی بات کر رہی ہے کہ design ایک logical sequence کا نام ہے from problem to research question to data collection to analysis to interpretation and to report writing تو یہ والا جو logical sequence ہے یہ اس کو بہتر طریقے سے اس ڈیفینیشن کو بھی explain کرتے ہیں تو according to Jin the design is the logical sequence that connects the empirical data to study's initial research question اب یہ logical sequence کرتا کہ ہے کہ یہ جو ہماری study کا data آتا ہے اس کو اپنے جو initial research question ہم نے پرپوس کی ہوتے ہیں اپنی study کے اندر literature review کے آخر پر ان کے ساتھ connect کرتا ہے and then ultimately to its conclusions اور پھر study کے conclusions سے ظاہر ہے ہم سب سے پہلے سوال بناتے ہیں سوال کا جواب دینے کیلئے ہم data لے کے آتا ہے data کے analysis کے نتیجے میں ہم conclusion draw کرتے ہیں اور جو conclusions ہم draw کرتے ہیں conclusion یا conclusions وہ جو ہم draw کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ depend کرتے ہیں کہ ہم design کونسا use کر رہے ہیں یہ لیچے میں آپ کو بتاؤں گا کہ design کی kinds کتنی ہیں کیونکہ دیکھیں مختلف design جو ہیں ان کو use کر کے ہم مختلف conclusion draw کر سکتے ہیں ہر design کا ایک conclusion ہم draw نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں for example ہمارے پاس آپ کسی بھی field میں research کر رہے ہیں فرض کریں mass communication میں کر رہے ہیں communication studies میں کر رہے ہیں media studies میں کر رہے ہیں sociology میں کر رہے ہیں psychology میں کر رہے ہیں political science میں I mean regardless آپ کا کوئی بھی field ہے جس کے اندر بھی آپ research کر رہے ہیں بنیادی طور پہ ہمارے پاس یہ چار design ہیں experimental design cross sectional design longitudinal design اور case study design یہ design ہم جی use کرتے ہیں جب بھی research کرتے ہیں experimental design جو ہے یہ why questions کو answer کرنے کے لئے use ہوتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو ہم cause and effect establish کرنے کے لئے use کرتے ہیں اور ایسے سوال جن میں why question ہوتا ہے ایسی studies کو ہم explanatory studies کہتے ہیں تو cutting the long story shot اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ experimental design جو ہے یہ suitable ہوتا ہے explanatory studies کے لئے اور جو cross sectional design ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر چونکہ ایک snap shot ہوتا ہے ایک ہی وقت میں ہم data collect کرتے ہیں تو یہ جو descriptive studies ہوتی ہیں جن میں ہم correlation find کرتے ہیں یہ ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے زیادہ مناسبت ہوتا ہے longitude and design میں چونکہ ہم چیزوں کو over the period of time track کرتے ہیں the amount of change ہم track کرتے ہیں اس لئے یہ design جو ہے یہ دونوں explanatory studies اور descriptive studies دونوں کے لئے suitable ہوتا ہے اور جو case study design ہے similarly یہ بھی descriptive studies اور explanatory studies دونوں کے لئے use ہوتا ہے لیکن اس design کا ان تینوں design سے اس لئے فرق ہے کہ یہاں پہ ہم variables نہیں بلکہ cases کو study کرتے ہیں ایک بات دوسری بات اس میں ہم جس بھی case کو چاہے وہ case movement ہو چاہے وہ case کوئی organization ہو چاہے وہ case کوئی personality ہو اس کو ہم in depth in detail اور extensively study کرتے ہیں that's why we call it case study design تو یہ بنیادی طور پہ جی design ہے کہ جو ہمیں conceptualizing the problem to posing of research question to collecting of data to analysis of data then interpretation of data and then reporting the results یہ سارے process کا جو اہاتہ کرتا ہے اسے ہم research design کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں جی research method is simply a technique for collecting data this is very important to remember کہ research design ecological sequence of steps کا نام ہے جبکہ جو research method ہے اس کی limitation یہ ہے یا اس کی آپ دوسرے لفظوں میں کہلیں اوقات یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف data collect کرنے میں مدد دیتا ہے وہ data کس طرح کا ہے اس data کا analysis کیسے ہوگا اس data کی interpretation کیسے ہوگی اس data کی reporting کیسے ہوگی method کا اس کوئی لینا دینا نہیں ہوتا method کا اس کوئی تعلق نہیں ہوتا اور یہ definition bremen کی book once again on page 46 پہ مجھود ہے It can involve a specific instrument such as جو method ہوتا ہے وہ instrument کا نام ہوتا ہے بنیادی طور پہ جسے data collect جیسے surveys ہے تو survey is a method not design اب اس میں self completion questionnaire ہو سکتے ہیں email ہو سکتے ہیں online surveys ہو سکتے ہیں face to face surveys ہو سکتے ہیں تو survey is a method جو میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح interview is a method of course structured interviews ہو سکتے ہیں in-depth interviews ہو سکتے ہیں observation is also method اس میں participant observation ہو سکتی ہے non participant observation ہو سکتی ہے focus group is a method content analysis method and scantery analysis of course is also a method in other words a method is a tool of data collection method ہمیں مدد کرتا ہے کہ دیزائن کو چاہیے ہوتا ہے method اسی طرح کا data ہمیں collect کر دیتا ہے کیونکہ کس طرح کا data چاہیے design کو design اس کے بارے میں guide کرتے ہیں and then method use کر کے وہ data collect کرتے ہیں it involve the use of a specific instrument اور پھر یہ خاص طرح instrument چاہے وہ coding sheet ہو content inter-analysis کا case میں چاہے وہ questionnaire ہو survey کے case میں چاہے وہ interviews ہوں interviews کے case میں whatever technique we use instrument we use یہ data collect کرنے میں مدد کرتا ہے تو بنیادی طور پہ میں اگر اس بات کو اس کا احیاطہ کروں summarize کروں مختصر الفاظ میں بیان کروں تو research method جو ہے وہ data collection کا tool ہے یہ ہمیں data collect کرنے میں مدد کرتا ہے جبکہ research design جو ہے وہ اس سے بڑی بات ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا research question کس طرح کا ہوگا جو ہمارا research question ہوگا اسی کے مطابق data چاہیے ہوگا اسی کے مطابق data کا analysis ہوگا اب جو data چاہیے وہ data ہمیں collect کر دیتا ہے وہ method دیتا ہے یعنی اگر research design جو ہے اس میں ہم کسی چیز کو understand کرنا چاہتے ہیں تو method qualitative text کی form data collect کر کے دیگا اگر ہم predict کرنا چاہتے ہمارا design جو ہے based on prediction ہے تو پھر data numbers کی صورت میں چاہیے then ہمیں method جو ہے وہ quantitative data collect کر دیتا تو method ہمیں help کرتا ہے کہ ہمیں کس قسم کا data جو چاہیے جو design ہمیں بتاتا ہے وہ collect کرنے میں method جو ہے وہ help کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے اب دونوں کو نے define کر دیا اب جو research design ہے اور research method یہ دونوں interchangeably use ہوتے ہیں یعنی دونوں کو scholar use کرتے ہیں اور interchangeably کرتے ہیں یعنی وہ دونوں سے ایک ہی مطلب لیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں research design اور research method different چیز ہیں میں آپ کو یہ دیویس کی 2001 کی جن کی book ان کا page نمبر nine سے کوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں many research methods confuse research design with research methods this is the problem because کافی جو research textbooks ہیں خاص طور پر beginners کے لئے ہیں وہ research design اور research methods کے اندر confusion پیدا کرتی وہ دونوں کو confuse interchangeably use کرتی ہیں حالان کہ دونوں interchangeably use ہوتے نہیں ہیں دونوں different چیز ہیں جیسا کہ میں نے پچھلی ہماری discussion گزری ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ research design کیا کرتا research method کیا کرتا ہے to elaborate this distinction devase 2001 noted that it is erroneous یعنی mistaken to equate a particular research design with either quantitative or qualitative methods یعنی یہ بہت mistaken approach ہے یہ بہت غلط approach ہے کہ ہم کسی design کو کسی خاص qualitative method کے ساتھ connect کر دیں page number 10 دیکھیں جو design ہوتا ہے وہ نہ تو qualitative ہوتا ہے نہ quantitative ہوتا ہے actually it is usage of design کہ ہم اس کو کس طرح سے use کرنا چاہتے ہیں یہ بہت important چیز ہے تو ہم design کو qualitative یا quantitative نہیں کہہ سکتے فرض کریں ہم experimental design use کرتے اور وہاں اگر understand کرنا چاہتے تو ہمیں data چاہیے ہوگا وہ text کی مدد میں چاہیے ہوگا جس کی مدد سے ہم چیزوں کو understand کر سکیں otherwise آپ کو کسائے experiments ہیں اور field experiments میں ہم زیادہ تر چیزوں کو understand natural model میں understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں data بھی اسی طرح کا چاہیے ہوگا باز گت ہو سکتا text کی form میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی design quantitative یا qualitative نہیں ہوتا یہ depend کرتا کہ ہم اس کو کیسے use کرتے ہیں تو یہ کہ دینا کہ کوئی خاص design quantitative ہے اور کوئی دوسرا design qualitative ہے یہ بڑی mistaken approach ہے اور میں نے آپ بتایا کہ جو leading authorities ہیں research design devise ان کی جو book research design in social research وہ اس کو بہتر طریقے سے elaborate کرتی ہے اب ہم اس کو summarize کرتے therefore research design deal with logical problem and not a logistic problem in 1989 in اپنی جو book ہے ان کی case study پہ اپنی ایسا scholar ہے جو case study پہ authority سمجھا جاتا ہے انہوں نے دو کتابے لکھی ایک 1989 میں 1993 پہ اس سے پہلے case study design ہے اس کے ساتھ ستیلا سلوک کیا جاتا تھا بعض لوگ اس کو صحیح طرح سے design سمجھتے ہی نہیں تھے اور جو سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف qualitative research کے لئے use ہوتا ہے حالانکہ یہ approach once again بڑی mistaken ہے case study research design is a very important research design like the other three research designs اور in 1989 اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو research design ہے یہ logical problem کے ساتھ deal کرتے ہے research question کیا ہوگا starting rightly from problem کیا ہوگیا research question کیسے بنیں گے data کیسے آئے گا data analysis کیسے ہوگا data interpretation کیسے ہوگیا اور پھر کیا conclusion draw کر سکتے اس سارے کے درمیان جو logic ہے وہ design create کرتے اس لئے problem یعنی data کس طرح سے collect ہونا ہے یہ design کا problem نہیں ہے وہ ہم method سے collect کرتے ہیں بنیادی طور پر design تو ایک logical problem ہے جو sequence create کرتا ہے but different segments of research right from the conceptualization of problem to formulating or suggesting research question to the collection of data to the analysis of data then interpretation of data and then drawing conclusion from that data تو یہ ہے جی فرق کہ ہم research design ہے اور research method ہے ان کو interchangeably use نہیں کر سکتے یہ دونوں different چیزیں ہیں اور research design بڑی چیز ہے وہ پڑا ہے پہلے research design آتا research design کے اندر method آتا ہے method ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے data کیسے collect consequence ہے جو logical problem ہے جس کے ساتھ جو deal کرتا ہے وہ research design ہوتا ہے تو یہ ہے جی آج کی گفتگو کہ کس طرح آپ research design اور research method کے درمیان فرق create کر سکتے ہیں اور کس طرح اس confusion سے بچ سکتے ہیں جو کافی beginner جو research text ہیں وہ پیدا کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture جو ہے وہ آپ کی جو research design ہے اور research method ہے اس کے حوالے سے جو confusion ہے وہ کافی حد تک دور کرے گا یہ text ہیں جو میں نے use کیے ہیں آج کے lecture کے لئے introduction to qualitative research method بو garden اور tailors کی یہ کتاب ہے اس بد bremen کی social research method کتاب ہے اس طرح device کی research design and social research ہے اور پھر case study research design and method اور پھر یہ نہیں کی book ہے case study design and method یہ third edition ہے latest edition ہے یہ اس کا first edition ہے بنیادی طور پہ جو 1989 میں publish ہو اور یہ 2003 میں امید ہے آج کا lecture آپ پسند آئے گا پسند آئے تو feedback ضرور دیجئے موسیقی